دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ دلیب کمار وہ شخصیت تھے جس نے ہالیوڈ کی شورہ افاق فلم لانس اپا ربیہ میں کام کرنے سے انکار کیا تھا بلیوڈ کے بڑے بڑے اداکار ہالیوڈ کی فلموں میں ایک چھوٹے سے سین کے لیے ترستے ہیں لیکن یہ دلیب کمار صاحب کی شخصیت کا جادو اور اداکاری کا سہر تھا جس نے دیوڈ لین جیسے عظیم حدیتکار اور پیٹر اوٹول انتونی کوئن اور عمر شریب جیسے عظیم ہیروز کے ساتھ فلم لانس اپا ربیہ جیسی تاریخ فلم میں کام کرنے سے انکار کیا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ایک ایسے پاکستانی ہیرو کے بارے میں جس نے ہالیوڈ کی فلم میں کام کرنے سے انکار کیا ہو صرف ہالیوڈ نہیں بلکہ بولیوڈ کی ایک فلم جس میں شاروخان ہیرو تھے اس پاکستانی اداکار نے اسے بھی انکار کیا تھا اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اداکار ایک پٹان تھا جس نے پاکستانی مارلن برانڈو کے نام سے شہرت پائی تھی جی ہا اس عظیم اداکار کا نام سر آسف خان ہے آسف خان پاکستانی فلم رسٹ کے واحد اداکار ہے جو ایک ساتھ پشت و اردو اور پنجابی پلموں میں ایک ساتھ مقبول ہے اور جس وقت ندیم نے انڈین فلم دور دیش میں ایک چوٹا رول کیا اور محمد علی اور زیوہ نے فلم کلرک میں معمولی کردار ادا کیے آسف خان صاحب نے نہ صرف بولیوڈ بلکہ حالیوڈ کی بھی فلموں کو ٹکرا دیا اس ویڈیو میں نہ صرف ہم یہ دونوں فلمیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بلکہ ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے بلکہ آسف خان کے بارے میں چند ایسے حیران کن واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آج تک لوگ ناواقع ہے راج کپور جسے روس میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی شہرہ پاک فلم آوارہ اور اس کے گانے آوارہ ہوں کو آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روس کے صدر انڈیا کے دورے پر آئے تو اس نے خاص طور پر آوارہ ہوں گانے سننے کی فرمائش کی لیکن چونکہ اس وقت مکیش صاحب موجود نہیں تھے اس لئے شہنشاہ غزل طلط محمود صاحب نے آوارہ ہوں گانا گایا تھا لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آسف خان وہ پاکستانی فانکار ہے جو روس میں راج کپور سے بھی زیادہ مشہور ہے آسف خان کی فلم شانی واحد پاکستانی فلم ہے جو روس میں ایک ساتھ اٹارہ سینماو میں ریلیس کی گئی تھی اور سوپر ہٹ قرار پائی تھی جو ایک ریکارڈ ہے روس میں آسف خان کو شمشیر خان کے نام سے شورت حاصل ہے بڑا ملف آسف خان کی وہ فلم تھی جس نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور اس فلم کے بعد آسف خان کو پاکستانی مارلنگ برانڈو کا نام دیا گیا تھا اس فلم کو اردو میں آوارہ کے نام سے بھی پیش کیا گیا تھا اس فلم کے بعد آسف خان کو ایک انگریزی فلم کی آپر ہوئی تھی جس کا نام تھا انفار امین جس کے لیے آسف خان نے انکار کیا تھا جبکہ انہوں نے شارو خان کی تاریخ فلم اشوکہ ڈی گریٹ میں بھی کام سے معذرت کر لی تھی آسف خان واحد پاکستانی اداکار ہے جنہیں ان کی فلم شانی پر چھ مختلف ایوارڈ دیئے گئے دوستو سارا آسف خان انیس دسمبر انیس سو اکتالیس کو نوشہرہ میں پیدا ہوئے ان کا پیدائشی نام نور گلتا لیکن پیدائش کے ایک سال بعد والدین نے ان کا نام آسف خان رکھا رکا گاؤں اوچھ ہے لیکن ان کا خاندان بعد میں نوشہرہ میں آباد ہو گیا ان کے گاؤں کے بہت سے نوجوان کامیاب اداکار بنے جن میں لیاقت میجر جمیل بابر وغیرہ شامل ہے جبکہ برسغیر کے پہلے سوپر سٹار اور انڈین ہیرو گل حمید کا تعلق بھی نوشہرہ سے تھا تین بھائی اور پانچ بہنوں میں آسف خان کا پہلا نمبر تھا آسف خان کی ساتھ بیٹی اور ایک بیٹا آریف علی خان ہے جو کہ ارباس خان کے نام سے پشتو فلموں کا میگا سٹار ہے آسف خان کالج میں فوٹبال ٹیم کے کپتان تھے لیکن لیجنڈ ایکٹر محمد علی اور ساکی سے دوستی کے بنا پر محمد علی اور ساکی نے انہیں فلمی دنیا میں متعارف کر آیا اس لئے آسف خان آج بھی محمد علی کو اپنا استاد سمجھتے ہیں آسف خان کی پہلی فلم موسیٰ خان گلما کی تھی لیکن درے خیبر 1971 میں پہلے ریلیز ہوئی اور سوپر ہیٹ کامیابی حاصل کی جس کی بدولت آسف خان رات اور رات سوپر سٹار بن گئے درے خیبر پشتو کی پہلی فلم تھی جس نے کراچی کے کوہی نور سینما پر سلو اور جبلی منائی یہ حدیتکار ممتاز علی خان کی بھی پہلی فلم تھی آسف خان پاکستان کے واحد فنکار ہے جو ایک ساتھ پشتو اردو اور پنجابی فلموں میں مقبول تھے ورنہ سلطان راہی، یوسف خان، لالہ سودیر پنجابی، محمد علی، ندیم اور عید مراد اردو جبکہ بدر مونیر نے متسردی اور بیدار بخت پشتو فلموں میں مقبول تھے اور دوسری زبانوں میں ان کی فلمیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پاتی آسف خان کی 1973 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم اوربل نے پاکستان سمیت افغانستان میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور دو سال تک مسلسل چلتی رہی جبکہ 1975 میں اس فلم نے کابل کے ایک سینما میں انڈین فلم شولے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا 1975 کی فلم ناوے دیویش پے پشتو کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم تھی جس سے اردو میں دلہن ایک رات کی کے نام سے پیش کیا گیا اور اردو زبان میں بھی اس فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی اس فلم کے بعد پشتو اداکار اردو اور پنجابی شہیکین فلم سے بھی متعارف ہوئے اور ان پر اردو اور پنجابی فلموں کے دروازے بھی کل گئے بطور ہیرو اسف خان کی پہلی اردو فلم انتقام کے شولے تھی اور بطور ہیرو پہلی پنجابی فلم ہدایتکار حسن اسکری کے ساتھ قانون تھی پشتو فلم میں ان کی جوڑی اسمین خان جبکہ اردو فلموں میں اداکارہ نجمہ کے ساتھ بہت پسند کی گئی اسف خان کی پہلی سینماسکو فلم انقلاب تھی 1978 کے سال اسف خان کی چیف پنجابی فلم میں ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی انہیں پہلا نگارہ وارڈ فلم شولہ پر دیا گیا عوید مرات کے ساتھ فلم پرک اور گنمین میں منفی کردار ادا کیے پرک نے گولڈن جبلی منائی تھی جبکہ پنجابی اداکار اسف خان کے ساتھ پول اور شولے 1976 میں ریلیز ہوئی تھی بطور پروڈیوسر اسف خان کی پہلی فلم مقدر تھی جبکہ بطور ہدایتکار فلم ساز ہیرو اور ولن فلم شیشے کا دل لوہے کے ہاتھ زبردست فلم تھی اپنے دو سوید مرات کے کیریئر کو سہارا دینے کے لئے اسف خان نے 1980 میں لندن میں فلم کالا دندے گورے لوگ بنائی جس میں انگلیش اداکاروں فیٹر اور اداکارہ فیسٹی نے بھی کام کیا تھا یہ فلم پشت و زبان میں پختون پر ولایت کی کہنام سے ریلیز کی گئی اور اس نے سلور جبلی منائی تھی اسف خان نے 45 سالے فلمی کیریئر میں چھے سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور سینکڑوں سیڈی ڈراموں میں بھی کام کیا وہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہے وہ واحد پاکستانی اداکار ہے جو روس میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور پہلی مرتبہ روس میں راج کپور کی مقبولیت کو چیلنج کرنے والے پاکستانی اداکار ہے ایک ایسا پاکستانی اداکار جس نے ہالی ہوت کی فلم انفار امین میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جسے اس کی عظیم فلم بدعملے میں بے مثال کردارنگاری پر پاکستانی مالن برانڈوں کے خطاب دیا گیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی معلومات ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی